حضور نے مجھے حکم دیا اے ابو ذر اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرنا ہم کتنے ایسے کام ہیں کہ وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اگر نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے اور کئی ایسے کام ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے لیکن ہم نہیں کر رہے کہ اگر ہم نے کیے تو لوگ کیا کہیں گے تو یہ جو ایک روش ہے نا کہ لوگ کیا کھڑ گئے تو یہ زندگی کو اس نے مشکل بنا دیا ہوا ہے زندگی کو اوکھا کر دیا ہوا ہے ہماری معاشرتی زندگی بھی اوکی ہماری روحانی زندگی بھی تلخ اور کئی کئی مصیبتیں یہ شادیاں کرتے ہیں تو کتنے کام ہم اس لیے کرتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے کرزہ اٹھا کے بھی کرتے ہیں اگر یہ یہ نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے شریک کیا کہیں گے تو شریکوں کو راضی رکھنے کے لیے جو کبھی رہ سکتے ہی نہیں آپ اپنی جان بھی واردیں بلا شریک راضی رہ سکتا ہے تو وہ تو راضی رہ گئے نہیں تو پھر آپ کو مصیبت میں اپنے آپ کو کیوں ڈالا ہوا ہے زندگی سوکھی کریں جو اللہ کا حکم ہے جو اس کے رسول کا حکم ہے بس اس کو افعلو کریں تو کہا اے ابو ذارہ اللہ کے لیے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرنا کوئی کچھ بھی کہتا رہے تیری زندگی کا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہو کہتے ہیں کہ حضور نے مجھے اشارت فرمایا کہ اے ابو ذار کسرت کے ساتھ لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ پڑھا کرو کسرت کے ساتھ اس کا وظیفہ کیا کرو فَإِنَّهُنَّ مِنْ كَنْزِنْ تَحْتَ الْعَرْشِ عرشِ الٰہی کے نیچے ایک خزانہ ہے یہ کلمات اس خزانے سے آئے ہیں لا حولہ ولا قوتہ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ کلمہ لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ ننانوے بیماریوں کا علاج ہے کتنی بیماریوں کا ننانوے بیماریوں کا ان میں سب سے کم درجے کی بیماری ہم اور غم ہے اگر وہم پیدا ہو جائے اور طبیعت کے اندر وہ انجانہ سا خوف پیدا ہو جائے تو لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ کسرت کے ساتھ پڑھیں تو آپ کا وہ ہم اور آپ کا وہ غم ختم ہو جائے گا اسی طرح بعض لوگوں کو وسوسے آتے ہیں بودھے خیال آتے ہیں تو اگر وہ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد ساڑھے چار سو مرتبہ لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ بڑھیں اور سات دن تک مسلسل پڑھیں ناغہ نہ کریں مغرب کی نماز کے بعد تو انشاءاللہ کافی افاقہ ہو جائے گا اور وسوسے آنے ختم ہو جائیں گے تو یہ لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ یہ وظیفہ رسول اللہ نے دیا ہے حضرت ابو ذرقفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے افادہ ناس کے لیے یہ وظیفہ لوگوں تک پہنچایا اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمت کرم نوازیوں سے مالا مال فرمائے